اگر اس پہ بھی کوئی فیصلہ نہیں نکلا تو اور بھی راستے ہیں کیسے؟ تو یاد کیجئے بس اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کہنا چاہیں گے بہت غلط نکلے گا آگون کے غلط فیصلے سے زیادہ دور کی بات نہیں ہے ابھی بی دیس میں جا کر دیکھ لیں اور اسی دیس میں جا کر دیکھ لیں کیا نتیجہ نکلا ہے جو مسلمانوں کی ضرورت کی چیزیں ہیں وہ مسلمان ہی سمجھ سکتا ہے جو غط کیوی زمین ہے یا تو آپ قبضہ کرنے والی بات کر رہے ہو مسلمانوں کی زمینوں کے اوپر اپنے ہی لوگوں کو پٹھا لنا چاہ رہے ہو اور مسلمانوں کو تنگ کر رہے ہو سرکار سروے کرے ان چیزوں کا کہ مہیلہیں کتنی خوش ہیں ٹیپل تلاک سے یہ نہیں کہ دو مہیلہیں بک بوڑ میں آپ نے دے دی وہ دو مہیلہیں دو دے دو یا ساری مہیلہیں اس کے اندر آگا ہے اس سے فرق نہیں پڑھلا مہیلہیں بک بوڑ کا جو کام ہے وہ وہ بک بوڑ کے ہی طریقے سے کام چلے گا مودی سرکار کے کام بس ایک طرح بھی کام لگ رہے ہیں مجھے تو کس طرح مسلم ہوگا ہے کہ نہیں ہے کام ہی نہیں ہے کچھ یہ جو انہوں نے بل پاس کھرا اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں جیسا تھا بیسا ہی رہنا چاہیے مودی سرکار نے وفت ادنیاں میں بدلاؤ کے لیے سنصب نے بل پیش کر دیا ہے لیکن اس کے بارے میں دیش کا مسلم کیا سوچتا ہے آئیے لوگوں سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں بھائی صاحب یہ جو مودی سرکار نے قدم اٹھایا ہے بل پیش کیا ہے وفت ادنیاں میں بدلاؤ کے لیے اس بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں دیکھیں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ وک بوڑ آج سے نہیں ہے کئی سو سال پرانا وک بوڑ ہے جو چلا آرہا ہے اور وک بوڑ میں جو زمین ہے وہ سرکار کی نہیں ہے یہ پرائیویٹ پروپرٹی ہے جو لوگ اپنی اپنی زمین جائے 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 وقف کر دیتے ہیں جیسے ٹرسٹ کے نام مندر جگہ کے دے دیتے ہیں جیسے مندر ہوتا ہے اس کو دے دیتے ہیں یا کسی اور گریب اسکول وغیرہ کے لیے زمین دے دی جاتی ہے اسی طریقہ سے وک بوڑ ہے اور وک بوڑ جو ہے وہ مسلم پرسنلا بوڑ کے ہی اس میں آتا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو مسلمانوں کی ہیں ان کو نہ چھیڑا جائے کل کو آپ یہ کہو گے جی جامہ مسجد ہو گئی لال قلعہ جامہ مسجد ہو گئی تاج محل ہے اور بڑی بڑی عمارتیں ہیں جو مسلمانوں کی ہیں ان کو چھیڑنے سے مل کیا رہا ہے مسلمانوں کی جو تنظیمیں ہیں جو یہ گورنمنٹ تو ساری چیزوں کو دیرے دیرے ختم کر رہی ہے علپسنگیہ گایو جہاں نکوی جی بیٹھتے تھے یا نجمہ ہے پتولہ کھان وہ بنایا ہے اس کے بعد میں لاکھے پھر انہوں نے اپنا ہی بندہ وہاں پہ اس طریقے کا بٹھال دیا لاکھے غیر مسلم وہ اتنی چیزوں کو کہاں سمجھ پائے گا جو مسلمانوں کی ضرورت کی چیزیں ہیں وہ مسلمان ہی سمجھ سکتا ہے اب یہ کوئی شہر تھوڑی ہے یہاں سے شہر کا نام ہم نے جو نام ہے اس کو چینج کر کے دوسرا نام دے دیا اس کو مان لیجئے گازی آباد ہے اب گازی آباد کو اٹھا گیا فروخ آباد کر دیا تو ایسا نہیں ہے کہ اٹھایا اور بدل دیا یہ تو سرکار کو سوچنا چاہیے اٹل جی کی بھی سرکار رہی انہوں نے بھی کبھی مسلمانوں کو اس طریقے سے نہیں ستایا میں بھاجپا سے ہی ہوں لیکن جہاں بات اس طریقے کی آئے گی تو کہیں بھی دیکھ لیجئے آپ اٹھا گے کسی بھی سٹیٹ کے اندر کوئی مسلمان سی ایم تھوڑی ہے جہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ سارے سی ایم ہندو ہی ہیں مسلمان تھوڑی یہ سی ایم لیکن انہیں پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے اس بارے میں کہ مسلمانوں کو ہی زیادہ تکلی پریشانی اس طریقے کی دینا کیا ہم ہمارے لوگ کیا بھارتی جنتہ پارٹی کو ووٹ نہیں دیتے جو یہ گورنمنٹ اس طریقے کی سکیمیں لا کے صرف مسلمانوں کو ہی پریشان کر رہی ہے سوچنا چاہیے موڈی جی کو کہ ایسی سکیمیں نہ لا کر اس سے دیش آگے نہیں جائے گا دیش اسی چیز سے آگے جائے گا جو نعرہ موڈی جی نے دیا تھا سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواث تو ان چیزوں سے ہی آج سمجھ میں نہیں آئے کہ کل آئے گی لوگوں کی سمجھ میں لیکن یہ ہے کہ نعرہ جو اچھا نعرہ تھا وہ اس نعرے پہ ہی موڈی جی کو دھیان دینا چاہیے تو زیادہ بہتر ہے یہ مسلمانوں کی چیزوں کو آپ اس طریقے سے ختم کر رہے ہیں دیرے دیرے یہ ٹھیک نہیں ہے یہ دیش کے لیے صحیح نہیں ہے سرکار کا پریاش ہے کہ اس میں محلاؤں کو بھی شامل کیا جائے کم سے کم دو محلائیں ہوں گی بورڈ میں بورڈ میں بورڈ میں محلاؤں کو آرڈر دے دیجئے جو محلائیں رکھنا چاہیں گے وہ وقت بورڈ کے جو اور لوگ ہیں مسلم وہ محلاؤں کو رکھ سکتے ہیں وہ اللہ آؤڈ آپ کر دیجئے کہ جی یہ محلائیں وہ اپنے حساب سے رکھیں گے پھر ان کو آپ یہ کیوں اپنے انڈر میں لہنا چاہ رہے ہو کہ جیس جتنی زمینیں ہیں مسلمانوں کی جو وقت کیوی زمین ہے یا تو آپ کبزہ کرنے والی بات کر رہے ہو مسلمانوں کی زمینوں کے اوپر کہ جی زمینوں کو ایک وائرمنٹ کیا جائے ان کے اوپر جج بٹھالا جائے اس کے اوپر وکیل کو بٹھالا جائے وکیلوں کو بٹھالا جائے اس طریقے سے جو سننے میں آ رہا ہے اس طریقے سے تو وہ پھر آپ اپنے ہی لوگوں کو بٹھالنا چاہ رہے اور مسلمانوں کو تنگ کر رہے ہو بس مطلب جو بل سرکار نے سنسد میں پیش کیا ہے آپ اس کو غلط قدم مانتے ہیں اس بل کے خلاف ہیں میں بلکل خلاف ہوں اس چیز کے کیونکہ جو جس کا مذہب ہے اس کا مذہب اپنی جگہ مضبوط ہے جتنے مضبوط آپ ہو اتنے ہی مضبوط ہم بھی ہیں پیشے نہیں ہٹیں گے اس چیز سے بل کا ویروض ہوگا تو ویروض کریں گے کیا تو اس چیز کو بلکل کھل کر بتایا جائے کہ مسلمانوں کو یہ یہ لاب ملے گا یہ یہ فائدہ ملے گا تو جب تو کوئی بات سمجھ میں آتی ہے اس طریقے کی اور اگر کوئی فائدہ یہ لاب نہیں ہے تو اس میں نظر آتا ہے کہ آپ کا ہی لاب ہے اس کے اندر کوئی سندیش جو موڈی سرکار تک پہنچانا چاہے آپ ہم بھارتی جنتہ پارٹی سے مجھے 31 سال ہو گئے جب یہ اس ٹیم پر اتنا تھا بھی نہیں حساب کتاب دو سیٹے آتی تھی میں جب سے جڑا ہوں بھارتی جنتہ پارٹی سے سنگل ایک ہی پارٹی ہے اور کئی انیے پدوں پر رہا میں ایسا کیوں لگتا ہے آپ کو کی جو سرکار یہ بل لے کر آ رہی ہے یہ مسلموں کے خلاف ہے دیکھئے میں آپ کو بتاؤ پہلے ٹریپل طلاق کا جو مددہ تھا اس پر مہیلہوں کو صحیح ڈھنگ سے اس پر توجہ سرکار نے نہیں دی بل لہ کر دے دیا اور اسے چھوڑ دیا اس پر ٹریپل جو طلاق تھی مہیلہوں کو چھوڑا گیا ان کو طلاقیں ملی اور ان کو انصاف مہیلہوں کو آج طلاق بھی نہیں مل رہا اگر وہ تھانے میں بھی جاتی ہیں تو پولیس والے بھکا دیتے ہیں کہ رہے یہ کوئی لا اور قانون نہیں اس طریقے کا جب ٹریپل طلاق پہ ہم نے محنت کی ہے اس پر بھی ڈالا اور ہم جگہ جگہ جا کر دیکھا تو مہیلہیں پریشان دکھائی دیں اس قانون کے تحت بھی مہیلہوں کو لاب نہیں ملا تو جو لاب ملنے کی چیزیں مہیلہوں کو پہلے وہ چیزیں سروے ہونا چاہیے سرکار سروے کرے مہیلہیں کتنی خوش ہیں ٹریپل طلاق سے میں کافی جگہ گیا وہاں جا کر پتہ کر رہا تو گھروں میں جیسے چھوڑ دیتے مہیلہوں کو دوسری شادی کر لی سرکار ساری چیزوں کو دھیان میں رکھ کر پہلے مہیلہوں کا جو ماملہ ہے یہ نہیں کہ دو مہیلہ ہیں وگ بوڑ میں آپ نے دی دی دو دو یا ساری مہیلہ آجائیں اس سے فرق نہیں پڑ بوڑ کا جو کام ہے وہ بگ بوڑ کے ہی طریقے سے کام چلے گا ٹریپل طلاق کا جو ماملہ ہے وہ بھی اسی سب کا پری جیسے دو ہزار چودہ میں موڈی جی آئے تھے اور لگ رہا تھا جی کچھ ہو گا تو اسی طریقے سے چاہتے یہ ہندو مسلم یا اس طریقے کی باتوں سے پری نہیں ہوگا دھنی واد آپ کا بھائی صاحب اب ہی موڈی سرکار وف ادھنیم میں بدلاؤ کے لیے سنسد میں ایک بل پیش کیا ہے اس بل کے بارے موڈی سرکار صحیح قدم اٹھا رہی ہے کہ غلط اٹھا رہی ہے کیا لگتا ہے آپ کو غلط اٹھا رہی ہے موڈی سرکار غلط اٹھا رہی ہے ایسا کیوں لگتا ہے آپ دی بھائی دکھ کچھ پوچھو نہیں قریب کھا کرے گا کیا کرے گا جہاں دے ہو تو غریب کو بگاڑ لہی ہے جہاں دے ہو تو ملتا تھوڑا دالی کر رہے پڑھلی والے پڑھلی 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 مجدور آدمی جنہیں دے رہے ہے تو یہ اچھا کام کر رہی بیٹی بچاؤ بیٹا بیٹی پڑھاؤ تو کیا پڑھاؤ کیا پڑھاؤ اور کیا بچاؤ بہت ناراضگی ہے جناب ناراضگی پھل ناراضگی ہے گریب آدمی کیا کرے گا گھر میں لائے گا کتنے دو سو روپے لائے کما کے تو بچے کھلائے گا اپنے خود بچائے بچے 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 مریں گے بچے گریب آدمی وہ یہ ہے جی دھنیواد اور لوگوں سے ہم بات کرتے ہیں ابھی سرکار جو سنسد میں وف ادنیم میں بدلاو کے لئے بل پیش کیا ہے اس بارے میں کیا لگت ہے آپ کو صحیح قدم ہے کہ سوچتے ہے کہاں جائیں گے کہاں ہمارا گھر دوار کہاں رہے گا ہماری تو پرفوں کی جمین جا جاتے ہم مہنگائی سے بیٹھیں ان سے مہنگی کمائیں بچوں سرکار سرکار کچھ کرا نہیں ہے سب مہنگائی مہنگائی تھی ہو رہی ہے کام دھمزار ہے نہیں کیا کام کریں گے کیا رہی بڑی بچے ہیں کیا کھاپی گائیں گے یہی ہے جی دھنباد کیا لگتا ہے آپ کو مودی سرکار جو یہ بل پیش کی ہے سنسد میں صحیح ہے کی غلط غلط شروع شروع میں اچھا کام کرا اب تو سب غلط ہے کیا آپ کو سرکار کے کون سے کام اچھے لگے اور کون سے اچھے نہیں لگے کون سے غلط آپ کو لگتے ہیں سارے کام غلط انگے کیا اور آپ کو کیا لگتا ہے جو یہ بل پیش کیا گیا ہے وفوٹ انہیاں میں بدلاؤں کے لیے صحیح ہے کی غلط ہے میری باپ سنو ہمارے پربوں سے ہی ہم رہا رہا ہیں اور سارا ہمارے مسلمانوں کو اتنا اتنا پریشان کر رہا ہے انہوں نے کہ کیوں اتنا پریشان کر رہا ہے ایسی کیا بات ہے جی بتاؤ کیا پریشان کر رہا ہے ارے جی پریشانی نہ کیا جے وہ مسلمانوں کے لیے پریشانی ہے کیا ہر ہر پریشانی کام نہ دھندہ نہ روجی روجگار نہ کیا کھائے گا بتاؤ دھنیواد آپ کو کیا لگتا ہے اس بارے میں یہ کانون بہت غلط ہے اور میں نریند موڈی جی سے کہنا چاہوں ہوں کہ اس بل کو باپس لیں ہمارے خلاف ہے یہ کانون کچھ کام اچھے لگے آپ کو موڈی سرکار شروع میں بہتر کام کر رہے انہوں نے لیکن اب دیر دیر آ کے ایک پہ ایک مسلمانوں کے خلاف جو کانون دے رہے ہیں وہ غلط ہے ہمیں بینتی کرنا چاہیں گے پردھان منتری جی سے کہ یہ کانون باپس لیں بننا اگر کانون باپسی نہیں ہوتا تو سب پردھرسن کریں گے بھائی سب موڈی سرکار نے وقف ووڈ میں وقف ادھنیم میں بدلاؤں کے لیے جو بل سنسد میں پیش کیا ہے سرکار کا کیا یہ قدم صحیح ہے غلط ہے کیسا لگتا ہے آپ کو نہیں پہلے تو ہمیں کانون بدلنے کے بارے میں یہ بتائیں نا کہ اس یہ بدلہ کیوں جا رہا ہے وقف کی زمینیں اتنی پڑی ہوئی ہیں اس کو تو ایک طریقے سے گورنمنٹ کبزارہ کرنا چاہ رہی ہے مضبوط ہی مسلمانوں کے ہاتھ پیر کاٹنا چاہ رہی ہے مسلمانوں کو جمینوں کو کبضہ کر کے مسلمانوں کو کمزور کرنا چاہ رہی ہے اصل بات تو یہ لیکن اس کا فائدہ تو بتا ہے کہ سنسوڈن کیوں کر رہی ہے ہمیں ہمیں سنسوڈان کا پتہ تو لگنا چاہیے کہ گورنمنٹ سنسوڈن کیوں کر رہی ہے سنسوڈان کا پتہ ہی نہیں ہے بھی پاس لے کے چلے کہ جی پاس کرنا ہے قرون بادلنا ہے بدلنا ہے بدلنے کمzerہ ریزن تو ہو کمفضیق فائدہ تو ہو پتہ لگنا چاہیے پبلک کو ہوں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے موڈی سرکار کا مطلب فیصلہ آپ کو منجور نہیں ہے نہیں بلکل نہیں ہے بلکل بھی نہیں ہے اس کے خلاف ہے ہم اس سرکار کے خلاف ہے جس طرح سے موڈی جی کا وعدہ تھا کہ موڈی جی جو ہے کہتے تھے سب کا ساتھ سب کا وقاس اور سب کا ویسواس لیکن اس میں سے کہیں کھرے نہیں اتر رہے موڈی جی ایسا کیوں لگتا ہے آپ کو کیسے امیس ساج نے کہا تھا کہ ان سے سوال کیا گیا تھا بھئی پندرہ لاکھ رہے وہ تو جملہ ہے تو یہی جملے بازی ہیں الیکشن والی بس اور کچھ نہیں ہے ایسا کچھ نہیں ہے کہیں کوئی فائدہ ہو رہا ہوں سرکار اگر اپنا قدم پیچھے نہیں ہٹاتی ہے تب کیا کریں گے کوٹ کا مو دیکھیں گے کوٹ جائیں گے سپریم کوٹ ہے بھئی اس کے دروازہ تو کھڑکڑانا پڑے گا سپریم کوٹ کا وہاں جائیں گے جو ہمارے نیائلے بیٹھے ہیں نیائلے میں فیصلہ کرنے والے بیٹھے ہیں وہاں جائیں گے وہاں جا کر کے اپنی بات کو رکھیں گے اور ہمارے جتنے بھی لیڈران ہیں وہ سارے اس پر قدم اٹھا رہے ہیں کر رہے ہیں اس کام کو لے کے چل رہے ہیں بھائی صاحب آپ کو کیسا لگتا ہے سرکار کا یہ قدم سرکار کا یہ قدم بلکل غلط ہے غلط ہے یہ کسی بھی قدم اٹھانے سے پہلے آپ کو جنتہ کو یہ بتانا پڑے گا کہ اس قدم اٹھانے سے جنتہ کا کیا فائدہ ہے کیا نقصان ہے آپ نے فائدہ نقصان تو دکھایا ہے نہیں آپ نے ڈائریکٹ اپنے منمرجی کا کام کرنے جا رہا ہے تو یہ تطریقہ غلط ہے نا ہم موڈی سرکار سے خلاف نہیں ہے موڈی سرکار کے غلط فیصلے سے خلاف ہے موڈی سرکار کے غلط فیصلے سے خلاف ہے کیونکہ کوئی بھی فیصلہ لیتی ہے موڈی سرکار تو پہلے اس کا نفع نقصان بتا جنتہ کو کہ اس سے جنتہ کا کیا فائدہ ہے کیا نقصان ہے اور اس کے بعد فیصلہ کرے ایسا تھوڑی ہے من میں کی جیسے من میں آیا اسے کام کر دیا بہت غلط نکلے گا ان کے غلط فیصلے تھے زیادہ دور کی بات نہیں ہے ابھی بی دیس میں جا کر دیکھ لیں اور اسی دیس میں جا کر دیکھ لیں کیا نتیجہ نکلا ہے یہ تانہ سا غلط ہے پہلے کوئی بھی فیصلہ لینے تھے پہلے ہم اپنی بات جنتہ کے سامنے رکھیں گے کہ اس قدم اٹھانے سے میرے جنتہ کا کیا نقصان ہے کیا فائدہ ہے اگر یہ نہیں رکھتے ہیں تو پھر آپ ایسا فیصلہ مت اٹھائیے ایسا قدم مت اٹھائیے سرکار اگر اپنا قدم پیچھے نہیں لیتی ہے تب کیا کریں گے بہت سارے راستے ہیں بہت سارے راستے ہیں جیسے سپریم کورٹ کا دروزہ کھٹ کٹائیں گے آگے جنیں گے جی اگر اس پہ بھی کوئی فیصلہ نہیں نکلا تو اور بھی راستے ہیں جیسے تو یاد کیجئے بس اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کہنا چاہیں گے سرکار کے لیے کوئی سندیش سندیش یہی ہے کہ جو بھی کام کرے دیس ہیت میں سو سمجھت کے کرے کہ ہمارے دیس کا ہمارے جنتہ کا کوئی نقصان نہ ہو ہمارا دیس بلکل صحیح سلامت رہے سرکشت رہے اور ہر کام جیسے آپ نے پہلے وعدہ کیا تھا سب کا ساتھ سب کا موسلموں کا وقاص نہیں ہو رہا ہے بلکل نہیں بلکل نہیں کہیں سے کہیں تک نہیں ہمیشہ جو ہے جملوں میں کہا گیا ہے سب کا ساتھ سب کا وقاص لیکن ہمیشہ ایک قوم کو ٹارگٹ کیا گیا ہے ہمیشہ مسلم قوم کو جو ہے دبا کے رکھا گیا ہے اب اتحاس اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں موڈی جی جب سے سبتے میں آیا ہے پردھان منتری بنے ہیں سب سے لے کر آج تک کا ریکارڈ دیکھ سکتے ہیں آپ میڈیا سے ہیں آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا آپ دیکھ سکتے ہیں کیوں لگتا ہے کچھ ایک آدھ گھٹنا ہی بتائیں آپ کی جس میں آپ کو لگتا ہے مسلموں کو ٹارگٹ کیا جا گھٹنا گنوا ہی نہیں سکتے کہاں سے شروع کریں کہاں ختم کریں نہیں گنوا سکتے کچھ تو بتائیں کچھ نہیں بتا سکتے ہیں جی لیکن پریشان ہے آپ سب پریشان ہیں ہر آدمی پریشان ہے یہ نہیں کہ صرف مسلمان پرسیان ہے مسلمان کے ساتھ ہندو ہی پریشان ہے آج کون ہندو خوش سے روٹی روٹی کو تلس رہیں جی جو پی کا یہ کنا رہا ہے پیاد روٹی کھائیں گے جی آپ کو کسا لگتا ہے بھائی صاحب یہ سرکار جو بل پیش کیا سرکار نے کسا قدم ہے سرکار سرکار کا غلط قدم ہے اور ہندوستان میں وقت بورڈ تیسری نمبر کی پروپٹی ہے ہندوستان میں اس میں 80 ہزار ایکر سمتنگ جمین ہے تو 9 لاکھ ایکر سے زیادہ ہے نو لاکھ اس نے اسی لاکھ کی لگتا ہے تیسری لاجسٹ پروپٹی ہے ہندوستان تو اس میں جو ہے حکومت نے بگر سونچے سمجھے ہوئے اس کو یعنی یہ سمیدھان سے چھیرنے بات یہ ہمیشہ کرتے ہیں اور اس میں اور بھی ٹرسٹ ہی ہیں جیسے کہ ہندوستان آتینی دھارم کے ہیں جین دھارم کے ہیں تو ان لوگ بھی تو بیچین ہیں تو ان میں بھی تو سنسوزن کرے ان لوگ کا کوئی ٹرسٹ بنائے یہاں تو صرف ہندوستان میں کیا ہے کہ مسلم آل سنکھیا کو ٹارگٹ بنائے جا رہا ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کہتے ہیں ابھی بے روجگاڑی پر بندہ ہونا چاہیے یہ سنسوڈن بیل سے پہلے ان کو بے روجگاڑی پر کوئی سکرم لانی چاہیے تھا ابھی جو یہ بنایا ہے کیا نام ہے بجٹ جو بنایا ہے ان کا کیا تھا بے روجگاڑی پر یا روجگاڑ پر کچھ بولے ہیں یہ جو بھی بات ہوا سونا کون لے گا سونا تھا امیر آدمی لے گا ہیرہ پر کوئی ٹیکس نہیں سونے پر ٹیکس نہیں چاندی پر ٹیکس نہیں آٹا پر ٹیکس ہے دوت پر ٹیکس ہے سرم کی بات تو یہ ہے کہ ہندوستان میں ایڈیوکیشن کا جو ہے کیا ہوتا ہے اس کا بیل جو ہے ایڈیوکیشن پر جو ہوتا تھا اس کا ختم کر دی ہیں انہوں نے کم کر دی ہیں پانچ پرسنٹ دی ہیں ایڈیوکیشن پر ہم کوپی کلم لیتے ہیں ہمارا بچہ پڑھتا ہے کون کہتے ہیں کہ سب کا ساتھ سب کا بکاس اس میں تے ہندو مسلم سب آتے ہیں کسی کا ساتھ کسی کا بکاس نہیں ہے ایڈیوکیشن پر ٹیکس لگاتے ہیں کفن پر ٹیکس لگاتے ہیں یہ تو انگریوزوں سے بہتر ہیں انہوں نے کیا کیا دس سال میں صرف ہندو مسلم یعنی ہندوستان کو توڑنے کا کام کی ہے جوڑنے کا کام نہیں کی ہے ہندو کے لیے بھی کچھ نہیں کیا مندیر سے کہتے ہیں دوسرا 35 کلو سو نا گائب ہو گیا کدارنات سے تو کس کے ہیں یہ یہ صرف اپنے پارٹی کے ہیں ہندوستان کے نہیں ہیں اڈانی امبانی کے ہیں یعنی انگریز کی بھی حکومت پیسے والی کی تھی اور یہاں ابھی بھی حکومت یہ پیسے والی کی سرکار اگر بل واپس نہیں لیتی ہے بل پاس ہوتا ہے تب کیا کریں گے ہم تو کچھ نہیں کریں گے لیکن آندولن ہوگا جب کوئی جب کسی کی ترسٹی کرن ہوتی ہے تو سماج میں جرور کوئی نہ کوئی لیڈر پیدا ہوتا ہے اب وہ ڈوبتے کو تنکے کا شہرہ ہوتا ہے وہ بھی آئے ہیں آندولن کر کے آئے ہیں ہم بھی پڑی ورطن کر سکتے ہیں آندولن کر کے اس لیے سرکار سوچے سمجھے اچھا کام کریں یہ ترسٹی کرن کی راج لیتنگ نہ کریں پورا ملا کہ بل کے خلاف ہیں آپ بل کے خلاف ہیں اس میں سب آرٹیکل 35 اے کا اور کئی تھو دھارہ کے انہوں نے سمجھدان کے خلاف گئے ہیں اس لیے ہم بھی خلاف ہیں کوئی بھی بل لائیں سمجھدان کے اندر لائیں موڈی سرکار وف ادنیم میں بدلاؤں کے لیے سنسد میں بل پیش کیا ہے کیا لگتا ہے یہ صحیح قدم ہے یا بہت غلط قدم ہے بہت غلط قدم ہے کیوں لگتا ہے آپ کو غلط ہے کہ ہماری ہمیشہ سے رہ رہے ہیں مسلمانوں کے پچھ میں موسلمانوں کے حق میں ہی ہو تو بہتر ہے جو ان کی ٹیسٹ کی زمین تھی وہ اپنے اس میں دہی اس سے ہم کوئی پریشانی نہیں ہے وہ اس میں اپنا کچھ بھی کریں لیکن جو تبدیلی کرنا چاہ رہا ہے وہ بہت غلط ہے موڈی سرکار کی بھائی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے موڈی سرکار کا یہ قدم کیسا ہے غلط کا غلط ہے جو مسلمانوں کے حق میں ہونا چاہی ہے وہ بہتر ہے تو مسلمانوں کے حق میں ہی ہے نہیں مسلمانوں جو چلا آ رہا ہے وہ صحیح ہے جو چلا آ رہا تھا اب جو بدلاؤں ہوئے گا وہ اس میں کچھ الگ دکھائی دے گا تو اس کی ہے یہ صحیح ہے اچھا بھائی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے یہ غلط ہے بلکل اور جو چلا آ رہا ہے وہ ہی صحیح ہے سمجھ میں آئی اور یہ جو انہوں بل پاس کھرا اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں جیسا تھا بھائی صحیح رہنا چاہیے آگے جو آئی اس میں پھر بدل نہیں ہونا چاہیے اس کا ہم پھل جور بروز کرتے ہیں سمجھ میں آئی اور آگے بھی کریں گے سرکار نے اپنا قدم پیچھے نہیں ہٹایا اور اس میں بدلاؤں کیا تو ہم اس کا بروز کریں پھل جور بروز کریں گے جہاں سڑک پہ آنا پڑا پھر بھی بروز کریں گے کیا لگتا ہے سرکار نے جو بل پیش کیا ہے سنسد میں کیسا قدم ہے گلت ہے وہ کیوں غلط لگتا ہے نہیں جو بل پیش کیا ہے تو وہ فائدہ تو بتاوے کہ اس سے یہ فائدہ ہونے والا جب بروز نہیں ہوگا نہیں نہیں مانتی بدلاؤں کرتی ہے تو اس کے لئے بروز کیا جائے گا روڑ پہ ادھرے جائے گا آپ جیسے ہیں ویسے ہی رہنا چاہتے ہیں اب اس میں نیا بدلاؤں کرے گا تو وہ تو غلط ہوگا غلط ہوگا تو اس کے لئے پھر وہ گورنمنٹ جو ہے پبلک کو سمجھا ہے سمجھے کہ اس سے یہ فائدہ ہونے والا جب تک کہ فائدہ نہیں بتائے گا تو کیسے مطلب لوگوں کے سمجھ میں آئے گا یہ دھنیوات آپ کو کیا لگتا ہے سرکار یہ جو بدلاؤں کرنے ہونے چاہیے چاہیے ہونے چاہیے اس میں بھائی ہونا چاہیے بنیاد نہیں ہونا چاہیے ہمیں بدلاؤں نہیں ہونا چاہیے موسیقی